موسیقی سیف میراج ہے ان کا سوال یہ ہے کیا ولیمہ ایک سال بعد کیا جا سکتا ہے اصل میں ہمارے وہاں رواج میں ولیمہ کو لے کر بس ایک دعوت شمار کی جاتی ہے کہ وہ ایک دعوت ولیمہ کی جبکہ ولیمہ شادی سے شادی والے دن یا اس سے اگلے دن یا دو دن اور مان لو بس تین دن کے اندر ولیمہ ہوتا ہے اس کے بعد شادی بھی ختم اس سے زیادہ اوپر نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی کرے گا تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا البتہ اتنا ضرور ہے اس کو ولیمہ کا نام نہیں دیا جا سکتا اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک سال کا گیپ لیتے ہیں تو دو دن کا گیپ بھی وہاں چل جاتا ہے کہ جہاں بھرات ایک سٹی سے دوسری سٹی ہو یا ایک ساتھ گھر میں دو بھراتے ہو تو وہ بیچ میں ایک دن کا گیپ کرتے ہیں تو اتنا گیپ چل جائے گا کہ وہ ولیمہ میں شمار ہو جائے باقی جیسے کہ آپ نے سوچا ولیمہ اس وقت نہیں ہوا تھا ایک سال بات کریں گے تو پھر وہ ایک عام دعوت ہوگی اس کو ولیمہ یا سنت ولیمہ نہیں کہا جا سکتا دعوت کی جا سکتی ہے مسلمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے رشتے داروں کو اچھی نیتوں سے کھلایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک رواج اور بھی ولیمہ کے تعلق سے لوگوں میں چلا ہے اسے کہتے ہیں منڈہ یہاں تو شاید دلی میں نہیں یہ اتنا لیکن یوپی سائیڈ میں تھوڑا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو شادی سے ایک دی دن پہلے رشتے دار آئے ہوئے تو ان کو کھلایا پھلایا جاتا ہے تو اس کو وہ منڈے کا نام دیتے ہیں کہ ہم نے منڈہ کر دیا ہم ولیمہ نہیں کریں گے حالکہ اگر منڈہ کر دیا اس کے بعد ولیمہ نہ کرنا تو یہ جو میں سمجھتا ہوگا کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منڈہ پھر تو ایک طریقے سے دیکھا جائے سنت کو مٹا رہا ہے یعنی ہم منڈہ اس لئے کر رہا ہوگا ولیمہ نہیں کرو گے اور ہر وہ کام کے جو سنت کو مٹانے والا ہو ایسا ایجاد کر دیا جائے اس کو بدت کہتے ہیں وہ یہ بہت بری چیز ہے اسلام کے اندر اور ولیمہ سے مراد آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ پورے شہر کو سارے رشتیاروں کو دعوت دینی ہے سب کو کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر منڈے کا رواج آپ کے گاؤں میں ہے تو اس میں ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو میمان آئے کیونکہ ان کو بھی کھلانا ہی پڑتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میمان آئیں گے تو ان کو کیا کرا جائے گا تو ان کو کھلانا پڑے گا تو ان کو کھلائیں لیکن نکاح کے اگلے دن جو دعوتیں ختم کر دیتے ہو اس میں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ چار دوستوں کے لیے تھوڑا بہت کھانا ولیمے کے نام پر کر دیا جائے تو ولیمے کی نیت سے اور ولیمے کے نام سے ہوگا ایسا نہیں سکتا جو میمان کل کو رکے ہوئے چلو جی اب جو بچا وہ کھانا ہے کھاؤ پیو نکلو ولیمہ نہیں ہوگا تو پھر نیت میں ولیمہ داخل نہیں ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ جیسی بندے کی سچی نیت ہوتی ہے ویسا تو اگر آپ کو منڈہ کرنا ہے گھر والے نہیں مانتے مثال کے طور پر دولہ سے مخاطبوں میں کہ گھر والے نہیں مان رہے ولیمہ کرنا نہیں چاہتے منڈہ کر دیا تو آپ اس صورت میں اپنے چار دوستوں کو اپنے پاس سے دعوت کا انتظام کر دیں چار دوستوں کو دعوت کرا دیں دعوت دیں ان کو کہ میرا ولیمہ ہے آپ آپ لوگ آجا چار دوست ولیمہ کھائیں گے انشاءاللہ ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی تو کیونکہ ولیمہ تین دن ہے اب ایک سال بات کرنے کا کوئی حساب نہیں تو ولیمہ ایک سال بات نہیں ہو سکتا یہ عام دعوت ہوگی تین دن کے بعد کبھی بھی ہو عام دعوت ہوگی بہت سی جنگہ ایک ہفتے بعد دس دن بعد کرتے ہیں اگلے مہینے کرتے ہیں جی ولیمہ اگلے مہینے پھر وہ ولیمہ نہیں ہوتا وہ نام ولیمہ ہے سنت اس میں ادا نہیں ہوتی کیونکہ سنت کا ٹائم صرف تین دن تک ہے شادی دو دن اس کے بعد ولیمہ اور منڈہ جو کرا جاتا ہے تو اس میں بھی دوستوں کو دعوت کر کے ولیمہ کا حق ادا کیا جائے ولیمہ کو ختم نہ کیا جائے منڈے کا نام دے کر کیونکہ ولیمہ جو ہے وہ نکاح کے یعنی آپ عام زبان میں بولیں تو سوہاگ رات کے بعد کا جو دن ہوتا ہے اس کے دن کے بعد جو ہے نہ سنت ہے اس سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا تو آپ منڈے کو ولیمہ کا نام دے جی ادھر رکھانا نہیں ادھر کر دیا تو اس طریقے سے ماملہ نہیں ہو سکتا